احمد ویس صاحب دو دن مسلسل علی امین صاحب اور آپ کے چیرمن جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے آج بھی لیکن آج جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں احتجاج جو ہے نہ وہ مؤخر ہوگا نہ وہ ہوگا اب یہ بتائیے کہ کیا کسی لیول پر کوئی نہ کوئی مذاکرات ہو رہے تھے اور اب معاملہ ختم ہو گیا اور آپ کا فائنل فیصلہ یہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی تھی کہ مذاکرات کامیاب ہوگئے تو جمعہ کوئی جشن منایا جائے گا جی وہ تو وہ تو اسی صورت میں تھا نا کیا گا مذاکرات نہیں ہوتے ہیں اور مذاکرات نہ ہونے کے صورت میں عمران خان کو رہا کرنا تھا اور ان کی جو کچھ اور ڈیمانڈ سنیں ان کو پورا کریں اور اس کا جشن ہونا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ابھی ان کو ایک صفحل تسلیوں والی بات سے رکھ رہے تھے کہ کوئی چیز کمیٹ نہیں کر رہے تھے اور وقت بزر جاتا تو اس کے پر کہتے ہیں نہیں جی ہم سا نہیں مانتے اس لیے میرے خاص میں عمران خان نے رائٹلی جو ہے وہ ان کو ریفیوز کیا ہے اور انسکشن جو ہے ایشو ہو گئی ہے یہ کاروائی جو ہے آپ نے جو کشن کی ہے احمد ویسے کن کو ریفیوز کیا ہے مذاکرات تو ایسا نقبال صاحب کہہ رہے تھے ہم سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ مذاکرات ہو رہے کس سے تھے اب یہ دیکھئے نا سوال یہ ہے کہ یہ ایسا نقبال صاحب کہیں یا کوئی کہیں یہ بڑی کنوینٹری جھوٹ بول جاتے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آگے بات کے لیے وہ انہی کو تو آگے کر رہی ہیں اچھا آپ کے مذاکرات مطلب حکومت سے ہی ہو رہے تھے نہیں میں نہیں کہتا ہے دیکھیں یہ انفرمیشن میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی کسی بھی شکل میں انہوں نے کوئی یہ دیشوز کرنے کے لیے ہوئے ایسی بات عمران خان تک پہنچائی ہوگی کہ جی اس کو ابھی پوسپون کرو ہم دیکھ رہے ہیں کر لیتے ہیں یہ ہو جگا خلا ہو جگا ایسی بات کہیں شاید ہوئی ہو جو انہوں نے ریسوز کر دی ہو اسی بات سے کہ جساں کلیریٹی نہیں ہے اور جس میں کل کو ہانا کے اوپر نہ کر دیں اپنے ہم بیٹھ ٹو سکیل ون پوزیشن کے اوپر تو اس لیے یہ جو انہوں نے کہا کہ نہیں دی ابھی جو ہم نے فیصلہ کر دیا ہم اسے پکائیں اچھے سر ایک ایک آپ نے احمد ویہ صاحب اس کو دیا ہوا ہے نام فائنل کال یعنی آپ گھر نہیں جائیں گے ایسے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ سر پر کفن بھی باندیں گے میانتوں کے جنازے بھی پڑھائے جائیں اگر ہم واپس نہ ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ڈوو ڈائی والا معاملہ آپ کے کارکنان کے لیے آپ لوگوں نے بنا دیا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ڈی چوک کا اعلان ہوا اس طرح سے پہنچ نہیں پائے رکاوٹیں اسلام آباد پرنڈی میں تو کھڑی ہیں اگر آنے نہیں دیا گیا اور ایک نیریٹیو یہ بنا دیا گیا کہ احتجاج ناکام ہو گیا ہے تو اس کو پی ٹی آئی پر کچھ زیادہ اچھا اثر نہیں ہوگا ویسے کارکنان پر دیکھیں وہ جب آپ پیپر میں بیس کے کیلکولیٹ کریں اور کیلکولیشن جب بنای جاتی ہے نا تو صورت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا جنگیں اگر جو ہیں وہ جب اگر بیس کے ڈرائنگ روم میں لڑی جائیں اور وہ پیپر میں سے اتنی فلاں کی فوج ہے اتنی ہماری فوج ہے ہمارے یہاں سے ہم پوچھیں گے وہاں سے وہ نہیں مارک پاکیں گے اس طرح کی وار ٹیکسٹ آپ پیپر کپر بنا کے بیسے ہیں اور کہیں کہ یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا تو مرمائنڈ کو کوئی ریڈ آف نہیں کر سکتا اور کوانٹم آف ایگریشن جو ہوتا ہے جب ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جوش رجوہ دو لے کے لوگ نکلتے ہیں کیونکہ لوگ تو اکرائے ہوئے ہیں مہنگائی سے تنگ ہیں ان کے لگنگ سے تنگ ہیں جس آدمی نے ووٹ دیا وہ اس کو تو پتا ہے میں نے کس کو ووٹ دیا اور قوم نے ایسی ہول مجورٹی آف پیپل جہاں ووٹ دیا ان کو معلوم انہوں نے کہاں دیئے اور ان کے ووٹوں کا کیا حال ہوا ہے تو لوگ انوائے ہیں خوف کا اب خوف نفرت میں بدل گئی نفرت پھر دوبارہ سے انسان کے لئے ایگریشن پیدا کر دیتا ہے جس ہاری کیفیت جو ہے یہ انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے پیدا کیا ہے اس میں کوئی کسی کی کانٹیویشن نہیں یہ خود جمعہ دار ہیں اپنے ان تمام کاموں کے جو انہوں نے پیدا کیا ہے چلے اس پہ جاتے دیکھے